موسلم دھرم چھوڑ کے ہم اندو دھرم کو اپنا آئے پوجہ وہ سب مطلب ان لوگ کا کہنا تھا کہ گنگا ناہا کر کے آئے گا اس کے بعد ہم پہلے شدر کبھی جیسے لائے آئے ہم نے آپ جو پہلے ہیں ہم السلام علیکم دوستو کیسے ہومیت کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ اسی ہی آپ سبھی کو خوش رکھے ایک بہت ہی دردناک واقعہ ایک مسلم دھرکی جو کی مسلم دھرانے میں پیدا ہوتی ہے پھر بھگوالاک ٹریپ کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے دھرم کو بھی اپنا لیتی ہے لاشٹ میں اس کو دوستو اس کے دھرم کا ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے سانت میں اس کو دوستو سور کا بھی میٹ کھلایا جاتا ہے پھر بھی اس کو ان کے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت دردناک گھٹنا گھٹی ہے میں سوچا یہ ویڈیو سوسل مینے پر بہت تیزی کے ساتھ وائل ہو رہی ہے کیوں نہ میں آپ تک پہنچا دوں اور آپ ہمارے ماں بہنوں تک یہ ویڈیو جرور پہنچائیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی بہن ہوگی بیٹی ہوگی اس تک یہ خبر جرور پہنچائیں کیونکہ اس کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اسلام سے پیٹ مورنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا جیہاں دوستو اللہ کا دامن جو بھی چھوڑتا ہے وہ دنیا میں بھی جلیل ہوگا اور آخرت میں بھی جلیل ہوگا وہ اس تار سے بتاؤں گا پوری خبر کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ادھک سیدھک شیئر کریں تاکہ دوسری لڑکیاں اس سے سیخ حاصل کر سکیں جیہاں دوستو چلیے سلو کرتا ہوں پہلے سنیے اس ویڈیو کو موسیق دھرم چھوڑ کے ہم ہندو دھرم کو اپنا آئے سنیے پوجا پاتھ رہے تو تو ایسا نہیں کرتا ہے موسیق دھرم چیز کریں پیرا بیٹا کریں سنیے بد قسمت دھرکی استغراللہ کاغن دھرکی بہت چیز کروایا پوجا پاتھ بہت جگہ لے کے گیا گنگا آسنان کروایا گنگا جی میں بھی زرسن کروایا پھر بابا دھام بھی لے کے گیا بھائی اور دوستو آپ نے پوری ویڈیو کو سنا کہ یہ مسلمان لڑکی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتی ہے اسلام مجھب میں پیدا ہوتی ہے لیکن وہ جب جوان ہوتی ہے تو بھگوہ لپٹریپ کا سکار بن جاتی ہے اس کے جھوٹے وعدے میں فس کر کے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے پھر وہ بھگوہ لپٹریپ کا جو نفرتی چنٹو اس کو اپنا سکار بناتا ہے اس سے مجا لوٹ لیتا ہے اور اس کو دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس لڑکی نے کیا نہیں کیا اس کے لیے اپنا دھرم تک چھوڑ دیا اس کے لیے سور کا میر تک کھا لیا اس کے بعد دوستو مندر بھی گئی گنگا میں نائے بھی ہر چیز کی لیکن پھر بھی اس کے گھر والے اس کو ایک سیپ نہیں کیا مسلم لڑکیاں دیکھ لو ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ ورنہ یہی حال ہونے والا ہے کہیں کہیں تو اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے نا کہیں کہیں پتل کر دیا جاتا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا ان سارے مسلم لڑکیوں سے اور یہ ویڈیو میرا بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ہر گھر میں بیٹی ہے ہر گھر میں بہنیں ہیں ہر گھر میں موبائل ہے اس لیے اپنے بہن بیٹیوں کو یہ ویڈیو جرور دکھائیں اور جو بہن دیکھ رہی ہے ان سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا دامن چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے یہی انجام ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی جلیل ہوگا اور آخرت میں بھی جلیل ہوگا مرنا بہتر سمجھنا چاہیے نہ کی بھگوہ لپٹریپ کا سیکار بننا چاہیے بہنوں صدر جاؤ ابھی بھی موقع ہے ورنہ اللہ کو کیا کیسے مو دکھاؤ گے اسلام مجھب میں پیدا ہو کر کے ایک گئر مجھب میں چلے جاتی ہو سیدھا جہنم کا راستہ اختیار کر لیتی ہو یہ کیسے کر سکتی ہو ایسا بلکل نہ کریں آپ اپنا دھرم بلکل نہ بدنے دوسرے لڑکے کے بہلاوے فسلانے پہ نہ جائیں اپنی زندگی کو تباہ اور برباد نہ کریں بھائی اور دوستوں میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کو ادھی شدی شیئر کر کے آپ اور بھائی بہنوں تک پہنچائیں تاکہ وہ سیکھ حاصل کر سکے اور بھگوہ لپٹریپ میں جانے سے بچے اور اپنی زندگی کو تباہ برباد نہ کریں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اگر دیکھنے کے لئے